اب دوسرا سوال ہے کہ محترم پروفیزر صاحب ہماری حکومت بار بار جو امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے یہ کیا ہے جبکہ فلسفہ جہاد بھی ہمارے سامنے ہیں اور جنگ بدل بھی اور خندق بھی پھر مسلمان قوم کی اس طرح تظلیل کیوں کی جا رہی ہے سوال درست ہے مگر جیسے میں نے آپ کو فتوہ کوٹ کیا تھا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یا آپ کی امت جنگ کے لیے کتنے تیار اس لیے کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں نہ آگہی نہ برتو اپنی تیاری مکمل کرو اس کے پیچ و خم سے آگہ رہو اور اچھی طرح خبردار رہو کہ تمہارا دشمن کس کون سی چال کر رہا ہے جو دین جو ہے دشمن کے مقابلے میں لشکر کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ آدھا لشکر نماز پڑے اور آدھا چوکس کھڑا رہے اور نگرانی کرے افسوس کے ملت اسلامیہ میں اس قسم کی چوکسی اور نگرانی ایگزسٹ نہیں کرتی and we are not ready for the war یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ فلسفہ جہاد میں ایک بنیادی انصر یہ ہے کہ پوری قوم اور اس کے بچے بڑے عورتیں ہر قسم کے لوگ جو ہیں اس جہاد کے لیے تیار ہوں بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہ اس وقت نظر آتا تھا نہ اب نظر آتا ہے اب جب کہ ہم مسلح افواج ہماری دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہیں تو ہمارے سکون کا یہ عالم ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ اس قسم کا کوئی علمیہ ہمیں درپیش ہو سکتا ہے ایک سوال ہے کہ آپ نے فرمایا ملہ محمد عمر کے جھوٹے خواب کی وجہ سے افغانستان میں تباہی آئی میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے یہ کہا تھا کہ ملہ محمد عمر کے نام کے ساتھ منصوب مسلسل اخباروں میں اس خواب کو وہ ایڈورٹائز کیا گیا اس کے علاوہ جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ لبادہ رسول کو مسلسل دکھایا گیا اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے دشمنوں نے اغیار نے ملہ عمر کی تحقیر کے طور پر نہیں ماذا اللہ اصحف اللہ توہین پیمبر کے زمن میں انہوں نے مسلسل دکھائے تو اگر مجھے غم کرنا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ میں ملہ کا غم کروں یا توہین رسالت کا غم اس لیے کہ اگر وہ سچ ہوتا ساتھ یہ لفظ ایڈ کیے گئے اس خبر میں کہ ملہ کو حکم ہوا کہ افغانستان میں جہاد کرے امن قائم کرے حکومت قائم کرے اور دشمنوں سے لڑے یہ خواب اس وقت میں آیا کہ جب یہ کام ہو چکا تھا اور وہ امریکہ سے لڑ رہا تھے اور یہ خواب اس رپورٹ میں آیا کہ ملہ نہ صرف جہاد میں امریکہ کو بھی شکستیں گے فاتح ہوں گے مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا اور بلکہ اس کی بنی بنائی حکومت جو تھی وہ بھی خس و خاشاک کی طرح بہ گئے اب اس میں کوئی بھی مسلمان میرے سوا آپ اس خواب کو کس زمن میں رکھیں گے اور کتنی تائید اس کی کریں گے اور کتنی تصدیق چاہیں گے اب اسی سوال کا جزوی حصہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جھوٹ ہے یعنی خواب جھوٹ ہے کتنی سادہ لوہی کی بات ہے میں نے آپ کو دو خواب سنائے اور ان کی تعبیر میں نے آپ کو بتائی کہ اگلے دن نکلی اور یہ خواب جو ہے اپنی تعبیر کے بلکل برعکس یعنی کیا عجب بات ہے کہ رسول اللہ بشارت فتح اتحاد و اتفاق دے رہے ہوں اور واقعہ یہ پیش آ رہا ہو کہ نہ صرف نہ حکومت رہے نہ ملک رہے نہ اشتاکام رہے بلکہ زارو نظار وہ ایک انگریزی بدبخت نے بڑا ایک عجیب و غریب ٹائٹل لگایا تھا کہ یہ تاریخ اسلام کے واحد امیر المومنین ہے جو مفرور ہیں یہ میں نے نہیں کہا اگین یہ میں نے نہیں کہا یہ ایک ویسٹرن ہسٹورین نے تنزا مسلمان امہ پہ تنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ واحد امیر المومنین ہیں تاریخ اسلام جو مفرور ہیں اب ان باتوں کو آپ ٹالریٹ کر سکتے ہو مگر جس کو خدا اور رسول سے ان سے محبت ہے جس کو امت اسلام کا مستقبل عزیز ہے جن کے دل و دماغ میں اسلام کی توقیر و عزت ہے وہ یہ سوال تو کرنا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کیوں ایکسپلائٹ کیا اور کیوں غلط ایکسپلائٹ کیا اب اسی سوال کا تیسرا عصہ سنی کہ اگر ملہ عمر کے خواب کی بدولت افغانستان کی تباہی ہو گئی تو تاہل قادر صاحب کو تو خواب بیان کی آٹھ سے دس سال کا عرصہ گزر گیا ہے پھر پاکستان کی تباہی کیوں نہیں ہوئی اور اگر آپ کے بقول آنی ہے تو کب آئے گی اور آپ عدالت کے فیصلے کے علاوہ قرآن و حدیث سے جواب دیں اب اس کا میں کیا جواب دوں سرکار اگر اللہ کی کچھ نظر کرم پاکستان پہ اس لیے تھی اگر تاہل قادری کسی میجر پارٹ پہ اپنا حق رکھتے ہیں اور امہ بچاری کا کیا قصور ہے اگر اس میں سے ایک آدمی دیوانگی ہے شعور کی عالم میں نئے نئے قلیم کر لے تو اس میں میرا آپ کا کیا قصور ہے مگر افغانستان میں سیچویشن یہ ہے کہ ان کا گائیڈنگ پرنسپل ان کا رولر ان کا لیڈ کرنے والا اور سب جس کو فالو کرے تھے یہ اس کا قلیم تھا اس لیے وہاں تو آفت آنا نہ آنا جائز تھا مگر ہمارے ہاں حضرت علامہ کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کی خاطر خامخواہ کولو میں پس جائیں بہت سے دوستوں نے مل کے پروفیسر صاحب کو دو مشورے دیں ہیں پہلا ان کو مشورہ یہ ہے بلکہ درخواست ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب جتنی آپ کی اردو تصانیف ہیں ان کو آپ انگریزی میں بھی ترجمہ کریں اور دوسری درخواست یہ ہے دوست کہتے ہیں کہ ہم سامائین بھی ہیں اور ناظرین بھی ہیں سارا دن بیٹھ کے صرف آواز سننا یہ بڑا مشکل ہے آپ کائنڈلی کچھ ایسا سٹیج پر کریں کہ آپ نظر بھی آئیں ہمیں خاندین و حضرات آپ دعا تو کریں انشاءاللہ و تعالی بائی نیکسٹ جیئر گریٹر ان فسیلیٹی اور مچ بیٹر پلیسٹ اور آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ احباب کے تعاون سے ہم شروع میں صرف اپنا ایک ایسا حال بلٹ کر لیں جس میں مناسب سیٹس ہوں مناسب ہائیٹس ہوں اور مناسب پلیسنگ سوں تاکہ یہ جو بار بار ہم سے گلا میں نے اس دفعہ ایک فٹ اونچا اپنے آپ کو کیا ہے تو مجھے شرمندگی ہو رہی تھی لیکن میں دعا ہوں مجھے ایک بہت منہ ju۔ کسی نیکسات مجھے شکریہ شکریہ